بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل سید آس کے چین امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو میں آج آپ لوگ کے لئے چکن میریانی کی ریسیپی لے کے آئی ہوں چلیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پتیلے کے اندر تیل شامل کیا ہے تیل شامل کرنے کے بعد بارک کٹا ہوا چار پیاز اچھی طریقے سے لال کر لیا ہے پیاز جیسے ہی ودامی رنگ کا ہو جائے گا اس میں پانچ کٹے ہوئے ٹیماتر شامل کریں گے شامل کرنے کے بعد ٹیماتر کو اچھی طریقے سے بھول لیں گے ٹیماتر جو ہے وہ اچھی طریقے سے گلج ہے اس کے لئے ایک کپ پانی شامل کریں گے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے میں نے ٹیماتر اور پیاز کو بھول لیا ہے اب اس کے اندر ہم کچھ مسالے ایٹ کریں گے تین چمچ پیسی میں دو چمچ گرم مسالہ دو چمچ حلدی حضب ضرورت نمک نمک شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے بھول لیں گے بھول لینے کے بعد اس میں چکن شامل کریں گے چکن شامل کرنے کے بعد لسن اجرک کا پیسٹ حامل کریں گے اب آپ نے اس میں چکن شامل کر لی چکن شامل کرنے کے بعد اچھی طریقے سے بھول لیا بھول لینے کے بعد اس میں لسن اجرک کا پیسٹ حامل کیا پیسٹ حامل کرنے کے بعد اور کچھ مسالے شامل کیے اب اس کے اندر ہم نے علائچی، بادیان، زیرہ، کالیمرز لانگ شامل کر کے اس کو اچھی طریقے سے بھول لیا پھر اس کے اندر ہم نے باریک کٹا ہوا، دھنیا اور پودینہ شامل کیا پھر اس کے اندر میں نے آلو بخارہ شامل کیا کیونکہ آلو بخارہ ہماری فیملی میں بہت پسند ہے تو میں آلو بخاری کی تعداد جو ہے اپنی تھوڑی زیادہ رکھتی ہوں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے وہ اچھی طریقے سے پک گئی ہے چکن نے تیل چھوڑ دیا ہے اب دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر ڈک کے چھوڑ دیں گے اب ہم بریانی کے لئے چاول پکائیں گے اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے پہلے اچھی طریقے سے دھو کے بھگونے کے لئے رکھ دیئے تھے اور ایک بڑے پتیلے میں ادھن کا پانی چڑھا دیں گے جس میں ہم جاول پکائیں گے پانی جیسے ہی کھول جائے گا پھر اس کے اندر نمک شامل کریں گے تھوڑی سی اوپر سے دھنیا شامل کر دیں گے ادھن کا پانی جیسے ہی کھول جائے گا اس کے اندر چاول شامل کریں گے چاول شامل کرنے کے بعد چاول کو ہلکے ہلکے چلائیں گے وہ بلکل اچھی طریقے سے گل گیا ہے تھوڑا سا ہاں سے چیک بھی کر لیں گے کہ چاول گل گیا ہے یا نہیں میں نے دیکھ لیا ہے چاول بلکل اچھی طریقے سے گل گیا ہے اب اس کو چھنی میں چھان لیں گے چاول کو چھنی میں چھان لیا ہے اچھی طریقے سے چاول کا سارا پانی جو ہے وہ نکل گیا ہے موسیقی موسیقی اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو پتیلے کا چولا ہے وہ بلکل میں نے سلو میڈیم پہ رکھا ہے تیز کریں گے تو سالن جو ہے وہ سر جائے گا یا چاول سر جائے گا بلکل سلو میڈیم پہ رکھیں گے اور اس کے بعد اس میں چاول بٹھائیں گے اور پھر زرہ زرہ سا چارو طرف کلر ڈالیں گے کلر ڈالنے کے بعد تھوڑا سا کیوڑا ڈالیں گے اور پتیلے کو کور کر کے پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے بلکل سلو فیرم پر پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پتیلے سے جو ہے وہ دھوانا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب جو ہے وہ چاول جو ہے وہ اچھی طریقے سے دم پر ہو گیا ہے اور پھر سلو فلیم ہی رکھیں گے چولے کی زیادہ تیز نہیں کریں گے ورنہ چاول سر جائے گا بلکل سلو فلیم پر رکھیں گے پھر اس کا ڑکن کھولیں گے آپ ڑکن کھول کے دیکھتے ہیں کہ چاول اچھی طریقے سے گل گیا ہے یا نہیں چاول گل گیا ہے تو پھر اس میں تھوڑا اوپر سے تیل لگائیں گے تیل کی کونٹیٹی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر تیرا تیل لگائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چاول جو ہے وہ اچھی طریقے سے پک گئے ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں رکھن کھول کے ماشاءاللہ کیا خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ اب اس کو اچھی طریقے سے نیچے سے چلا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعس کو نیچے سے چلا لیتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چکن بریانی بلکل ریڈی ہے اور کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے اب اس کو ڈش میں نکال لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو میں دیکھا لیتی ہوں اوپر تھوڑا سا لال کیا ہوا پیاس چھڑک لیے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیے گا اگر میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا ای ہوپ کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تک تک کے لئے مجھے اجازت دیں خدا حافظ